السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدوں ومسلین اما بعد معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لئے میں نے آخرت سے متعلق ایک اہم سوال کا انتخاب کیا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل کیا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے اور اس کی دلیل سنن تنمیزی کے اندر دوہزار تین سو آٹھ نمبر پہ موجود ہے روایت کے راوی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہانی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس ٹھہرتے تو اس قدر روتے اس قدر روتے کہ آپ کی داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا معاملہ ہے جب آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں لیکن جب کسی قبر کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا ہے تو آپ اتنا زیادہ روتے ہیں ایسا کیوں ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے جو اس منزل میں نجات پا گیا اس کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی اور جو اس منزل میں نجات نہ پا سکا تو اس کی اگلی منزلیں اور مشکل ہو جائیں گی اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے میں نے گھبراہٹ اور سختی کے اعتبار سے قبر جیسا کوئی اور منظر نہیں دیکھا ناظرین اکرام ذرا غور کیجئے کہ صحابے رسول ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قبر کے پاس جب ٹھیرتے ہیں تو قبر کی ہولناکی کو اور قبر کی خوفناکی کو سوچ کر کے رونے لگتے ہیں آج ہمارا حال کیا ہے ہم قبرستان جاتے ہیں اپنے دوست اور احبات کی وفات کے بعد ان کو دفن کرنے کے لئے قبرستان جاتے ہیں پھر بھی ہمارے دلوں میں کوئی خوف اور ڈر پیدا نہیں ہوتا یقیناً قبر یہ ایسی چیز ہے یا قبر ایسی جگہ ہے قبر ایسا مقام ہے جس کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے ہم سب کو مرنے کے بعد اس منزل سے گزرنا ہے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اس دنیا کے زندگی میں موت اور آخرت اور قبر کی تیاری کرتے ہوئے زندہ رہنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ نبیل کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ